معجز سامعین اکرام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسلو اہل الذکری ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا وصدق رسولہ النبی الامین المتین الكریم ونحم علا ذلكلمن السشاہدین وشاکرین ولحمدللہ رب العالمین اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم پہلے زمزم سے زبا کو دھولا کرتی ہے تتلیا جو نام محمد لیا کرتی ہے تطلیہ جو نام محمد لیا کرتی ہیں مچھلیہ سمندر کے کناروں پہ آ کے مجھ سے نعت سرور دو عالم سنا کرتی ہیں جن کے دروازے پہ لکھا ہو اللہ کا نام جن کے دروازے پہ لکھا ہو اللہ کا نام برکتیں ان کے مکانوں میں رہا کرتی ہیں حاضرین و ناظرین خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدس پڑھ کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا تمام حاضرین ناظرین کو بھی مشرف کیا اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَسَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ تم سوال کرو اہلِ علم سے لا تَعْلَمُونَ اگر تم نہ جانتے ہو پوچھو اہلِ علم سے تم نہیں جانتے ہو نہیں پڑھ لکھے ہو تو تم اہلِ علم سے پوچھو حاضرین و ناظرین آج میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے اور کس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے کس پانی سے آپ نہا سکتے ہیں اور وضو کر سکتے ہیں اور کس پانی سے آپ نہیں نہا سکتے ہیں اور نہیں وضو کر سکتے ہیں یہ بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں تو پہلا بارش کا پانی بارش کے پانی سے آپ نہا سکتے ہیں اور وضو بھی کر سکتے ہیں بارش کے پانی کو ڈائریک آپ کوئی صاف ہو صفاف برطن میں روک لیں رکھ لیں تو اس سے وضو اور گسلے کر سکتے ہیں ایسا ہے نا وہ بارش چھت سے بہ کر کے آ رہا ہو اور اس میں نجیس چیز مل کے آتی ہو تو اس سے وضو اور گسلے جائز نہیں ہے یا چھپڑ سے بہ کر آتا ہو اس سے نجیس چیز مل کے آتی ہو تو اس سے بھی وضو اور گسلے جائز نہیں ہے ڈائریک آپ صاف ہو صفاف برطن میں روک لیں رکھ لیں تو اس سے وضو اور گسلے جائز ہیں بارش کے پانی سے سمندر کے پانی سے وضو اور گسلے دونوں جائز ہیں دریا کے پانی سے وضو اور گسلے جائز ہیں ندی کے پانی سے وضو اور گسلے جائز ہیں کونے کے پانی سے چشمے کے پانی سے جو زمین سے سونتا پھٹتا ہے اس سے بھی وضو اور گسلے جائز ہیں کونے کے پانی سے وضو اور گسلے جائز ہیں بڑے حوز تالاب کے پانی سے بہتہ ہوئے پانی سے وضو اور گسل جائز ہے برق کے پانی سے وضو اور گسل جائز ہے اولے کے پانی سے وضو اور گسل جائز ہے مسئلہ بہتہ ہوئے پانی کسے کہتے ہیں بہتہ ہوئے پانی کسے کہتے ہیں تو بہتہ ہوئے پانی اسے کہتے ہیں جو تنکے کو بہا کر کلے جائے اسے بہتہ ہوئے پانی کہتے ہیں اس میں نجس چیز مل جائے تو وہ پانی پاک ہے لیکن اتنی نجس چیز مل گئی جس سے پانی کا رنگ بو مزہ بدل گیا تو وہ پانی نہ پاک ہو جائے گا بہتا ہوا پانی میں بھی اتنی گندگی مل گئی کہ وہ گندگی کی وجہ سے رنگ بو مزہ پانی کا بدل گیا تو وہ پانی نہ پاک ہو جائے گا اب وہ گندگی پانی کے تہ میں پانی کے نیچے بیٹھ جائے اور تینوں چیز ٹھیک ہو جائے رنگ بو مزہ بھی ٹھیک ہو جائے تب وہ پانی وضو اور غسلے کے لائک ہو جائے گا یا اتنا پانی اس میں مل جائے کہ وہ گندگی کو بہا کر کے لے جائے وہ نجیس چیز کو بہا کر کے لے جائے اور یہ تینوں چیز ٹھیک ہو جائے رنگ بو مزہ ٹھیک ہو جائے تب وہ پانی پاک ہو جائے گا وضو اور غسلے کے لائک ہو جائے گا ورنہ بہتا ہوا پانی میں بھی کوئی اتنی نجیس چیز مل گئی جس کی وجہ سے وہ پانی کا رنگ بھو مزہ بدل گیا تو وہ پانی نہ باپ ہو جائے گا اگرچہ بہتہ ہوا ہو مسئلہ دس ہاتھ لمبا دس ہاتھ چوڑا پانی جس ہاؤز یا طالب میں وہ دہ دردہ کہلاتا ہے یا بڑا ہاؤز کہلاتا ہے یوں ہی اگر بیس ہاتھ لمبا اور پانچ ہاتھ چوڑا یا پچیس ہاتھ لمبا اور چار ہاتھ چوڑا گرز کل لمبائی چوڑائی کا حاصل زرب سو ہو اور اگر گول ہو تو گلائی تقریبا ساڑھے پایتی ساتھ ہو اور گہرائی اتنی کافی ہے کہ اتنی سطح میں کہیں سے زمین کھلی نہ ہو ایسے ہاؤز کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے نجاست پڑھنے سے نہ پاک نہ ہوگا جب تک کہ نجاست کی وجہ سے وہ پانی کا رنگ بھو مزہ نہ بدل جائے بڑے ہاؤز یا تالاب میں یا کوئے میں بھی اتنی نجیس گندگی چیز پڑھ گئی نجیس چیز پڑھ گئی اتنی کی وہ پانی کا رنگ بھو مزہ بدل گیا تو وہ پانی نہ پاک ہو جائے گا جب تک کہ وہ نجیس چیز تہ میں نہ بڑھ جائے نیچے نہ بیٹ جائے اور یہ تینوں چیز ٹھیک نہ ہو جائے یا اتنا پانی نہ اس میں مل جائے کہ وہ گندگی کو بہا کر کے لیے جائے نجیس چیز کو بہا کر کے لیے جائے یہ تینوں چیز ٹھیک نہ ہو جائے جب تک وہ پانی پاک نہیں ہوگا تینوں چیز ٹھیک ہو جائے رنگ بھو مزا تو وہ پانی پاک ہو جائے گا وہ گندگی نیچے بیٹھ گئی ہو تینوں چیز ٹھیک ہو جائے بڑے ہاؤز تلاب میں بھی گندگی چیز مل جائے جس کے وجہ سے پانی کا رنگ بھی بدل گیا پانی کا مزا بھی بدل گیا اور بھو بھی بدل گیا تو وہ پانی نہ پاک ہو جائے گا اس سے وضو اور غزل جائز نہیں ہے مسئلہ بڑے ہاؤز میں ایسی چیز پڑی جو نظر نہ آتی ہو جیسے شراب پشاب یہ چیز اگر سے پانی میں پڑ جائے تو وہ نظر نہیں آتی ہے اور وہ دہدردہ ہو طلاب ہو تو اس سے وضو غزل جائز ہے دہدردہ طلاب میں بڑے ہاؤز میں ایسی نجیس چیز پڑی جو نظر نہ آتی ہو جیسے شراب پشاب تو وہ نظر نہ آتی ہو اس سے وضو غزل جائز ہے اور ایسی چیز پڑی جو نظر آتی ہو جیسے پخانہ مرا ہوا جانور بڑے ہاؤز طلاب کوئے میں پڑ جائے وہ نظر آتی ہو تو جس طرح وہ ہو اس طرح وضو غزل نہ کرے دوسری طرح کر لیں بڑے ہاؤز میں ایک ساتھ بہت سے لوگ وضو غزل کر سکتے ہیں لیکن اس میں کھکار کلی نیٹا ناک نہ ڈالیں نہ چھرکیں اس لیے کہ ان اضافت کے خلافیں گندگی ہیں اس سے بچیں بچنے کی کوشش کریں مسئلہ جو پانی وضو یا غزل کرنے میں بدن سے گیرا وہ پانی پاک ہے مگر اس سے وضو اور گسل جائز نہیں ہے جو پانی وضو یا گسل کرنے میں بدن سے کی رہا وہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے وہ طاہر ہے متحر نہیں ہے اس سے وضو اور گسل جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ مائے مستمل ہے مائے مطلق نہیں اس سے وضو گسل جائز نہیں ہے مسئلہ اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا اونگلی یا اونگلی کا پورا یہ پورا ہے یا اونگلی کا پورا یا ناخون یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہے با قصد یا بلا قصد دہ دردہ سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور گسل کے لائق نہ رہا کوئی شخص بگر دھوئے ہوئے ہاتھ یا ہاتھ کی اونگلی جو شخص ہو وضو بھی نہ کیا ہو ہاتھ بھی نہ دھولا ہو اور اس کی انگلی یا اس کا ناخون یا اس کی انگلی کا یہ پور یا اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا حصہ اس کے پانی میں پڑ جائے بے گرد ہوئے ہوئے اب وہ پانی دہ دردہ سے کم تلاب حوض نہ ہو وہ اس سے کم میں پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور گسل کے لائق نہیں رہا وہ پانی یا ارادے سے ڈالے جان بجھ کر کے ڈالے یا بگر جان بجھ کر کے انجانے میں بھی پڑ جانے سے وضو اور گسل کے لائق وہ پانی نہیں رہا اسی طرح جس شخص پر نہانا پرز ہے جو آدمی ناپاک ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ بیلا دھولا ہوا پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور گسل کے کام کا نہ رہا کوئی ایسا شخص ہے جس کو پر گسلے فرض ہے کوئی آدمی ناپاک ہو گیا ہو اور اس کا جسم کا کوئی حصہ جو دھولا نہیں ہو بے گرد ہوئے ہوئے پانی میں چلا جائے ٹچ کر جائے انگلی یا انگلی کا پورا یا ناکون وہ پانی میں چلا جانے سے وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا مہترہ حضرات اس سے وضو اور گسلے جائز تو دور کی بات ہے وہ پانی ہی ناپاک ہو جائے گا اگر وہ آدمی ناپاک ہے اس کے اوپر گسلے فرض ہے وہ ہاتھ انگلی نہیں دھولا کچھ نہیں دھولا ہو اور اس بے گرد ہوئے وہ پانی میں ڈال دے گا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا ہاں دھول کر کے ڈالے گا تو کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ کسی درخت یا فل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں جیسے کیلے یا تربوز کا پانی اور گنے کا رس اس سے وضو اور گسلے جائز نہیں مسئلہ جس پانی میں تھوڑی سی کوئی پاک چیز مل گئی جس پانی میں کوئی تھوڑی سی پاک چیز مل جائے جیسے گلاب، کیوڑا، زافران، مٹی، بالو تو اس سے وضو اور گسلے جائز ہیں تھوڑی سی مل جائے مسئلہ کوئی رنگ یا زافران پانی میں اتنا پڑ گیا کہ رنگ کے قابل ہو گیا رنگ نہیں کے قابل ہو گیا تو اس سے وضو گسلے جائز نہیں ہے مسئلہ پانی میں اتنا دودھ پڑ گیا کہ دودھ کی طرح وہ رنگ ہو گیا تو اس سے وضو اور گسلے جائز نہیں ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے استغفراللہ رب من کل زمد و عطب علی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ